پاکستان پر تنقید ہوتی رہتی ہے عالمی سطح پر کہ وہ کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ دہشتگردی سے منسلک ہیں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتا ان شخصیات کے خلاف کاروائی نہیں کرتا جس میں ایک متنازش شخصیت حافظ سعید ہے پچھلے چند روز میں ایک پیشرفت ہوئی جس کی اب خبر سامنے آئی ہے کہ حکومت نے حافظ سعید سے منسلک دو اداروں جماعت و دعویٰ اور فلاح انسانیت فارنڈیشن کو اپنی تحویل میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا ان کو تحویل میں لے لیا ہے ساتھ ہی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے دونوں اداروں کی مال انداد پر پابندی بھی لگا دی ہے کل وفاقی حکومت کی جانب سے یا ہم فیصلے لیے گئے لیکن کیا یہ فیصلے کسی دباہ پر کیے گئے کیا حکومت پاکستان ہی یہ سب کچھ تیگ کر چکی تھی اصل میں یہ کرنا تھا اندرونی کہانی کیا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہانی تین سال پہلے شروع ہوتی ہے جو معلومات سامنے آئی ہے جب پاکستان کو امریکہ کی ٹریجوری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خفیہ معلومات مہیا کی گئیں کہ کس طرح لشکرہ تہبہ اور اس سے جوڑی تنظیمیں اور افراد پاکستان میں اور بیرون ملک ایک دوسرے کی مالی معاملت کر رہے ہیں یہ معلومات امریکی آفیس آف فورن ایسٹ کنٹرول کے تحت ایک ٹھیک کی گئیں جو بعد میں پاکستانی حکام کے ساتھ شیئر کی گئیں ان سب معلومات کو پاکستان کی فانانشنل مانیٹرنگ یونٹ جو پاکستان میں موجود تمام بینکنگ ٹرانزیکشنز کو مانیٹر کرتا ہے اس کے حوالے کی گئیں امریکی آفیس فورن ایسٹ کنٹرول نے پاکستان کو تین سپتمبر 2014 کو تقریباً دو درجن کے قریب اکاؤنٹ کی تفصیلات دی جس کے ذریعے مبینہ طور پاکستان میں لشکرے تحبا اور اس سے جوڑی تنظیموں کی مالی معاونت مل رہی تھی تو اس حوالے سے فانانشنل مانیٹرنگ یونٹ نے ان معلومات پر چار مہینے تک تحقیقات کی جس میں فانانشنل مانیٹرنگ یونٹ سے تقریباً بیس سے افراد سے جوڑی کمپنیز کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا جس میں نیجی بانکس کے مختلف اکاؤنٹس کا بھی جائزہ لیا گیا اس کے بعد سات سفات پر مشتملے خفیہ ریپورٹ تیار کی گئی یہ ریپورٹ فروری 2015 کو ایف آئی اے کے حوالے کی گئی ایف آئی اے نے دو سال تک اس ریپورٹ پر کام کیا جس کے بعد ایف آئی اے نے اپنی فائنڈنگ وزارت داخلہ کے حوالے کی پھر وزارت داخلہ نے تحقیقاتی ریپورٹ کو وزارت خارجہ کے ساتھ شیئر کیا اور ہماری معلومات کے مطابق متواہ تر تین مہینے تک نیکٹا، سٹیٹ بینک آف پاکستان، ایف آئی اے اور چاروں صوبوں کے ہوم ڈپارٹنز اس حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھے رہے ان تمام اداروں نے آلہ سطح کے اجلاسوں میں شرکت کر کے وفاقی حکومت کو پاکستان میں لشکر طیبہ اور دیگر کالعدم جماعتوں کو فنڈنگ کے حوالے سے بتایا جبکہ انہیں جلاسوں میں پاکستان کے ایک دوست ملک کے خدشات کو بھی زیر بحث لائے گیا اور یہ بات سامنے رکھی گئی کہ کوچکالعدم تنظیموں پر نظر رکھی جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے جس کے بعد وفاقی حکومت نے افیسرہ کیا کہ وہ جماعت الدعویٰ اور فلاح انسان فاؤنڈیشن کو اپنی تحویر میں لے اور ان دونوں اداروں کی معلوم دات پر پابندی آئیت کر دے اصل میں حقائق ہیں کیا؟ کیا اس پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے؟ اور کتنا سنجیدہ طور پر ان اقدامات کو لیا جا رہا ہے؟ ہم بات کریں گے جیو نمائندہ خصوصی زاہد گشکوری سے زاہد بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور عالمی کمیونٹی کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہو سکتی ہے اکمامی متحدہ میں پاکستان پر تنقید کی جاتی ہے یا پاکستان کے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں ایسی تنظیموں کے خلاف کاروائی نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے اب تک؟ وزیر آزم نے کیا فیسٹے کیے ہیں؟ اور کیا عمل درامت شروع ہو گیا ان فیسٹوں پر ان تنظیموں اور ان شخصیات کے خلاف؟ دیکھیں جنید یہ جب بڑی خبر سامنے آئی تھی بنیادی طور پر سپتمبر دو ہزار چودہ میں امریکی جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پاکستان سے کچھ خفیہ معلومات شیئر کی تھی اور اسی بنیاد پر ایک انویسٹیگیشن کی گئی تھی فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ کی طرف سے جس میں سات پیجز کی ایک سیکرٹ رپورٹ تیار کی گئی تھی جس کی کاپی ہمیں حاصل ہے اس میں جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کتنا بڑا یہ نیٹورک تھا جو ٹیرر فائنینسنگ کے طور پر دیکھا جا رہا تھا جس میں لشکر طیبہ کو فائنینسنگ ہو رہی تھی اس لس کے کچھ جو چیدہ نکات ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کل ملاکے بائیس سے چوبیس افراد اور انٹیٹیز ایسی ہیں جو تقریباً اٹھارہ اکاؤنٹس کے ذریعے یہ فائنینس کر رہی تھی اور یہ ٹرانزیکشن نا صرف امریکہ میں بلکہ پاکستان کا جو فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ ہے اس نے اس پہ کام کیا اس بڑے نیٹور پہ جو لاہور سرگودہ اور فیصل آباد میں اپریٹ کر رہا تھا فائی کے لوگ اس پہ کام کرتے رہے دو سال اور پھر انہوں نے اپنی فائنینگ نا صرف وزارت داخلہ سے شیئر کی ہیں بلکہ پاکستان پہ پریشر اس وقت جنید بہت زیادہ آ گیا تھا جب پاکستان کی ایک ٹیم ایک سپیشل ٹاکس فورس جس کا پاکستان ساؤت ایشیا پیسیفک کا ممبر ہے فائنینشل ایکشن ٹاکس فورس اس کا نام ہے اس میں پاکستان نے اپنی نیشنل ریسک ایسسمنٹ آن مانی لانڈنگ ریپورٹ دو ہزار سترہ کی پیش کی تھی جس میں پاکستان نے تسلیم کیا ہے کہ کال ادم تنظیم پاکستان میں چار عرب سے زیادہ دو ہزار سترہ میں اس دفعہ انہوں نے پیسہ جنریٹ کیا ہے تو اس وقت پریشر بڑھا وہ لوگ واپس آئے زہد بہت بہت شکریہ اس معلومات کے لیے اس خبر سے اور ان فیصلوں سے لگتا یہ ہے کہ اب واقعی حکومت پاکستان ان اداروں کے خلاف بھی کاروائی کرے گی یا کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے جن پر عالمی سطح پر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں اور ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف حکومت کوئی کاروائی نہیں کرتی اس معاملے میں جماعت و دعویٰ کا موقف یہ ہے کہ وہ ایسے کسی سرکرمی میں ملوث ہی نہیں اور ان کے خلاف اگر کوئی کاروائی ہوئی تو وہ عدالت کا روح کریں گے